بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آواز بھی آ رہی ہے اور دریا جوے اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ بے رہا ہے عام طور پر ہم ایک ایڈیم یوز کرتے ہیں اردو زبان میں کہ کسی کے راستے میں روڑے اٹکانا یعنی کسی کے راستے میں روڑے اٹکانا اور یہاں پہ آپ کو بڑے بڑے روڑے یعنی بڑے بڑے پتھر بڑی بڑی راکس نظر آ رہی ہیں جو کہ اس دریا کے راستے میں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ دریا ان پتھروں کو ان روڑوں کو رونزتا ہوا ان کے اوپر سے گزرتا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ دریا کا جو پانی ہے وہ ان پتھروں کو بھی کچھ عرصے میں کٹ کے رکھ دیتا ہے ان کے جتنے بھی نوکیں نکلی ہوتی ہیں سریں نکلے ہوتے ہیں ان پتھروں کو بھی یہ گول کر دیتا ہے اب بیسیکلی کیا ہے یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے راستے میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں ہمارے راستے میں بھی روڑے اٹکانے والے لوگ بے تہاشا ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کام ہمارے راستے کی رکاوٹ بننا ہے ہمارے راستے میں روڑے اٹکان ہے اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ پانی کی طرح کا ہوگا اب پانی کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ پانی جو ہے یہ بلندی سے نیچے آ رہا ہے یہ جو دریا آپ دیکھ رہے ہیں دریا کا جو پانی جا رہا ہے سپیڈ میں یہ بیسکلی بلندی سے نیچے کو پانی آ رہا ہے تو اگر آپ بھی بلندی پہ ہوں گے اور نیچے آپ کے راستے میں لوگ روڑے اٹکائیں گے تو آپ ان کو روندھتے ہوئے وہاں سے گزر جائیں گے اپنے پوزیٹیو ایٹیوڈ کے ساتھ تو دیکھیں رکاوٹیں جو ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں رکاوٹوں کے ساتھ رکا نہیں جاتا یا تو اس رکاوٹ کے اوپر سے گزر جائیں یا اس رکاوٹ کو ہٹا کے رستہ کلیر کر کے گزر جائیں دو ہی آپشنز ہیں یا تو آپ اس رکاوٹ کے اوپر سے اس کو پاپ دیکھیں یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس دریا کے اندر بے تہاشا پتھر ہیں یہ میں بھی ایک پتھر بھی کھڑا ہوں اس طرح کے بڑے بڑے بہت سارے پتھر اس دریا کے اندر موجود ہیں لیکن اس دریا نے کیا کیا اپنا جو لیول تھا اب بات کو سمجھئے کا کان کی بات ہے ایک لیول ہوتا ہے پرابلمز کا یعنی کہ پتھروں کا لیول ایک ہوتا ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ کا لیول اگر آپ کے ایٹیٹیوڈ کا لیول پرابلم کے لیول کے برابر ہے تو آپ اٹک جائیں گے اب دیکھیں یہ پرابلم ہے یہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے دونوں ایک ہی لیول پر یہ آپس پر ٹکرائیں گے تو میں اٹک جاؤں گا لیکن اگر پرابلم جو ہے وہ میرے ایٹیٹیوڈ سے نیچے ہے یعنی میرا ایڈیٹیوڈ اوپر ہے پرابلم جو ہے وہ اس سے نیچے ہے تو میں اس پرابلم کو اوورکم کرتا ہوا اس پرابلم کے اوپر سے اباب دا پرابلم میں گزر جاؤں گا اور یہی کام یہ پانی کر رہے ہیں اب جتنے بھی پتھر ہیں سب سے پہلے پانی ان پتھروں کے لیول پہ آیا وہ پانی وہاں پہ آکے رک گیا لیکن جو ہی پانی کا لیول پتھروں کے لیول سے اونچا ہوا اس پانی نے پتھروں کو رونگتے ہوئے وہاں سے جانا شروع کر دیا اور دیکھیں اس پانی کے اندر جوش و خروش ہے اس پانی کے اندر انچوزیازم ہے اس پانی کے اندر ایک ایک سائٹمنٹ ہے یہ جوش و خروش یہ ایک سائٹمنٹ یہ انچوزیازم اگر آپ کے اندر آ جائے تو یقین کریں آپ زندگی کے ہر مسئلے کو اس پانی کی طرح اور پتھروں کو یعنی ہر جو مسئلہ ہے وہ رکاوت جو ہے وہ پتھر کی طرح آپ اس کو رونگتے ہوئے وہاں سے چلے جائیں گے اور پھر مسائل آپ کے لئے مسائل نہیں رہیں گے بلکہ آپ کو مزہ آئے گا آپ کہیں گے یار کوئی مشکل پڑے آپ کوئی مسئلہ آنے دو آپ کوئی بیچینی آنے دو آپ کوئی ایسی مشکل چیز آنے دو میں اس کا مقابلہ کروں گا کیونکہ میں نے اب خطروں سے لڑنا سیکھ لیا ہے خطروں کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا ہے تو بس پیغام یہی ہے کہ اس دریا سے یہ سیکھیں کہ دریا کے راستے میں بہت سارے روڑے ہیں دریا کے راستے میں بہت سارے پتھر ہیں یہ دریا کیا کرتا ہے ان پتھروں سے اپنے آپ کو روکتا نہیں ہے بلکہ ان پتھروں کو پانی میں ڈبو دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر سے سواری کرتا ہوا یہ پانی گزر جاتا ہے تو آپ بھی پرابلمز کو ڈبو دیں اور ان پرابلمز کو رونتے ہوئے اس کے اوپر سے چلے جائے حسد یاکو مجھے امید ہے کہ یہاں پہ آنے کے لیے مجھے تقریباً ایک گھنٹہ لگا اور بڑی مشکل سے میں یہاں تک پہنچا ہوں بڑے خطرناک راستے عبور کر کے وہ میں آپ کو بھی دکھا بھی سکتا ہوں یہ راستے ہیں جن کو عبور کر کے میں یہاں پہ پہنچا ہوں تو مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے دیفنیٹلی آپ کو فرق پڑے گا اگر یہ پانی ان پرابلمز کا ان روڑوں کا مقابلہ کر سکتا ہے تو آپ تو انسان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی اپنی زندگی کے مسائل اور مسئلہ ایک نہیں ہوتا دھیر لگاو ہے دیکھیں پتھروں کا دھیر لگاو ہے دور دور تک مسائل بے تہاشا ہوتے ہیں ایک کو کراس کریں دوسرا آجے گا تیسرا آجے گا چوتھا آجے گا پانچمہ آجے گا چھٹا آجے گا ساتمہ آجے گا لیکن آپ نے ان مسائل کو رونتے ہوئے کامیابی کی طرف جانا ہے اور اپنے مشن میں خود کو کامیاب کرنا ہے اسد یاکو وشیز یو آل دا بیس ٹیک کیئر اللہ حافظ